لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر لاہور وائی ایم سی اے میں 179 فاؤنڈر سٹے منایا گیا تقریب میں ادارہ کے ساتھ ساتھ طلبات اور دیگر مہمانوں نے بھرپور شرکت کی جبکہ اس پروگرام کے مہمانیں خصوصی بشپ اف لاہور ندیم کامران تھے جبکہ اس ساتھ سا نے اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وائی ایم سی اے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور پاکستان میں ایک ایسا منفرد ادارہ ہے جو کہ دنیا کے 120 میں مالک میں اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہے اور لاہور کے بہت سے نوجوان وائی ایم سی اے کی خدمت سے مستفید ہو رہے ہیں جبکہ جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لاہور وائی ایم سی اے سے تعلیم و تربیت اور کورسز حاصل کرنے کے بعد روشن مستقبل کے طرف کامزن ہیں پیشپ اف لاہور نے خطاب میں کہا کہ وائی ایم سی اے نے ہمیشہ نوجوانوں کو مختلف کورسز سے انرمند بنایا اور طلبہ طلبہ کو مختلف زمانوں کی تربیت سے بھی نواز نے کی خدمت سر فرحس کی انہوں نے کہا کہ وائی ایم سی اے کی انتظام یا کی خدمات کوراجت سینگ پیش کرتے ہیں جبکہ اشکناز حرون رحمت جان اگستین شکیلز افر نے بھی وائی ایم سی اے کی کارگردگی کو سراحہ جنرل سیکٹری وائی ایم سی اے ایمینول سر فراز نے آہوے مہمانوں کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے کہ جو نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو جاگر کر تہر نکھارتا ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی شعبہ تربیت ہمارا فریصہ ہے تاہم آخر بھی فاؤنڈرز کی یاد میں کیک بھی کارٹا گیا